پاکستانی شاہینوں نے کیا زبردست کمبیٹ مار لیا ہے بابر آزم نے ایک کور میں چار چھکے مار دیئے ہیں چار چھکوں کی بات کرو کافی یوٹیوبرز کے جو ہے وہ چینل آج بند ہونے والے ہیں ان کے پاس کونٹنٹ نہیں ہوگا بنانے کے لیے کیونکہ بابر نے سارے ناکدین کو جو ہے ان کے جو ہے وہ مو بند کروا دیئے ہیں یا آزم خان سے ریڈیٹر آپ سے بات کرنی تھی آزم خان بلکل الگی فارم میں نظر آ رہے ہیں چھے پہ اٹھارہ بنا گئے آج پچھلے میچ میں دس گندوں پہ تیس گندوں پہ بنا گئے اور میچ فنش کر کے آئے ہیں دونوں چیز کرتے ہوئے آزم نے باجیاں کھیلی ہیں تو یہ ایک بڑا نیک شگون ہے اگرچہ اب جو پاکستان کی اگلی سیریز ہونے والی انگلینڈ کے ساتھ اس میں اگرچہ انگلینڈ کے سارے بڑے مین کی لاری جو آئی پیل کھیل رہے تھے وہ آئی پیل کو چھوڑ کر اپنی نیشنل لیوڈی دینے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے آج ہی روانہ ہوئے کل تک پہنچ جائیں گے تو پاکستان اور انگلینڈ کی جو ورلڈ کپ سے پہلے آخری جو سیریز ہے نا یہ بہت جو ہے اہمیت اختیار کر گئی ہے جس طرح پاکستان نے بیک کر لیے فارم اپنا سب کچھ پروڈنشل میں آ گئے بابا رازم نے جو ہے وہ ہارڈنگ شروع کرتی ہے آئیلینڈ جیسی سست پیچیز پر یہ آئیلینڈ کی پیچیز ایسی ہیں ایسی پیچیز آپ کو ویس انڈیز میں بھی ملیں گی یو ایسی میں شاید تھوڑی سی بیٹنگ فرنڈلی ہو لیکن ایسی پیچیز اس سے ملتی جلتی پیچیز آپ کو ویس انڈیز میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ان پیچیز پر جو ہے وہ بابا رازم اچھا کھیل رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے پلس پرنڈ کی بات ہے اب جو مدہ ہے وہ ہے پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز یہ اب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ انگلینڈ کے سارے کھلاڑی بھی واپسی آگئے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کا جو ہے وہ کمبیک بھی بڑا زبردست ہوا ہے خاص طور پر شاہین شاہ فریجی نے جس طرح آج چار اور میں چودہ رن دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کرا باقی سکور کارڈ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پھر ایک چیز میری میں غصہ اسی وجہ سے ہوتا ہوں کہ بھائی آپ جو پرفومنس دے کر آ رہے ہیں کھلاڑی ان کو لائے نا یہ پرسی سسٹم کیوں لائے حسن علی صاحب نے بڑا ڈسپرنڈ کی ہے آج کی میچ میں میں اس کا اگر سکور بولنگ کارڈ آپ کو بتاؤں تو جناب تین عور میں بیالیس رن دے گئے چودہ کی ایکانومی کے ساتھ تین عور میں بیالیس رن چودہ کی ایکانومی یحسن علی کی ہے جہاں پر صرف شاہین شاہ افریدی نے چار عور میں چودہ رن دی ہیں اندازہ لگانے کے کس کلیبر کا یہ کھلاڑی ہے ایک پیک تھا ایک ٹائم تھا حسن علی کا اب ختم ہو چکا ہے اس میں نہ ویسی کوئی ورائیٹیز باقی ہے نہ کچھ ہے بس گیندے بنا بنا کے دینی ہے اگر جو ایکسپیرینس ہے بھائی ایسا ایکسپیرینس نہیں چاہیے ہمیں اب آباس آفریدی آپ کا فارم میں آپ کا نسیم شاہ بنچ میں بیٹھا ہوا تھا آج شاہین شاہ فریدی آمیر نسیم شاہ حریصروف ایک میچ میں اگر حریصروف کو کوئی مسئلہ ہے اب اب آباس آفریدی کو لگے جائے آپ ضرورت ہی نہیں آپ کی حسن علی کو اس کو کیوں بیچ میں لٹکا رہے ہیں فضول میں تو دیکھ لیں اس کا ریزرل بھی آج اب بات کرتے ہیں تھوڑا میچ پر بیس آور پہلے پاکستان بابا رازم نے پھر بولنگ کا فیصلہ کیا اس وقت لگ رہا تھا کہ جب دس آور میں سو ہو گیا تھا کہ کوئی یہ بڑے سکور نہ جائے لیکن بعد میں ایک سو اٹھتر انمارے آئیلنڈ نے ساتھ کھلاڑی اس کے آؤٹ ہوئی اس میں تین وگڑ جو ہے وہ شاہین شاہ فریدی کی تھی اب میں اپنی میچ دیکھتے ہیں کس کو ملتے ہیں کیونکہ یہ میچ کے فورن بعد ہی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں دو امیدوار ہیں بابا رازم بھی یہ شاہین شاہ فریدی بھی ہے اگر میری پریفرنسز دیکھیں تو میں چاہوں گا کہ شاہین شاہ فریدی کو جو آج کا مین آف دی میچ ملنا چاہیے خیر آئیلنڈ کی طرف سے کوئی بھی زیادہ جو ہے وہ خاترخواہ انکس نہیں کھیل سکتا سوائے ڈکر کے جو اس کا آج کا کیپٹن بھی تھا وگڑ گیور بھی ہے ایک تالیس پہ تیتر بنا بابا رازم بیٹنگ کر رہے تھے بابا رازم کو تھوڑا سا پوائنٹ میں زیادہ ہوگا یہ سین تھا تیرا چوکہ ایک شکہ ان کی شامل میں ایک انکس ایننگ میں شامل تھا اب پاکستان کے سکورٹ کارٹ پہ جاتے ہیں وہاں ذرا میں آپ کو بتا دوں سائی مہیوب آج پھر فلوپ تیس کوئی پتہ نہیں کتنی سیریز ہو گئی ہے بچارہ فلوپ جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی شروع میں ایک دنگ دے اتنی کونفیڈنس کے ساتھ کھیلتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج بڑی نگ کھیلے گا لیکن اگلی دو چار گینے بیٹھ کر کے پھر آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا مجھے کچھ بھی نو کمنٹس کروں گا اس پر کوئی بھی بات کرنا فیلال نہیں چاہوں گا عثمان خان آج پھر بینچ پڑھتے خیر اس پر بات کریں گے آہ سائی مہیوب ایک تالیس بولز چودہ رن آہ ریجوان بہت اچھی نہیں کھیل رہا تھا یار یہ دوسروں کی سائی ریٹ سے بیٹھنگ کر رہا تھا لیکن بابر گیانے کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ سوست ہو گیا آٹیس پہ چھپن رن بنائے چار شکے تین شکے شامل دے بابا رازم بیالیس پہ پیچھتر ایک سو اٹھتر گئی سائی ریٹ چھے چھوکے پانچ شکے چار شکے تو ایک ہی اگر میں بنا جائے وائٹ کو اس وائٹ کا جو بردہ بابا رازم نے بنایا ہے چھوکے چوتھا بھی لگ جاتا لیکن میس ہو گئی گین اور پھر پانچ شکے چھکا ہمارا پھر اگلی گین پر سنگل ہے تو ایک اچھا آور بنا گیا پاکستان کا اور پھر اینڈ میں آکے آزم خان نے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ جو تھوڑی بہت کریم باقی تھی اس کو چاٹا اور میچ کو فینش کر آ سیریز کو فینش کر آ پاکستان دو ایک سے ہی جیت گیا اگرچہ پہلے میچ میں جو ہے پرپورمنس بہت زیادہ ایک خط بہت زیادہ اچھی کیا بہت بیکار پرپورمنس بھی پاکستان کو یہ سیریز کم از کم تین زیرو سے جیتنی چاہیے تھی لیکن خیر اب انگلینڈ وایدی سیریز کے لیے کھلاڑیوں گئی دو میچ کے بعد جو ہے وہ کونفیڈنس لیویل تھوڑا سا اوپر ہوگا تو ایک الگ میچ اس وہ دیکھنے کو ملیں گے ویڈ کپ سے پہلے بہت مزہ آنے والے اس سیریز میں آپ کے ساتھ اس سیریز میں سیٹیونڈ رہیں گے آئی پیل میں آج ڈی سی کا میں چل رہے ہیں جو بھی نکلتا ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ آر سی بھی کے لیے بہت زیادہ میٹر کرے گا اس کا جو بھی ریزلٹ آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلال اجازت نے اللہ حافظ